بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں رجب کا مبارک مہینہ ہے اور آج آپ کے لئے رجب کے دوسرے جمعہ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا وزیفہ لائی ہوں یہ وزیفہ اللہ تعالیٰ کے پیارے سے صفاتی نام کا وزیفہ ہے آپ کا بڑے سے بڑا مقصد انشاءاللہ اس وزیفے کی برکت سے پورا ہو جائے گا آپ کا نصیب کھل جائے گا بس آپ اس وزیفے کو بتلائے گئے طریقے پر کر لیں جو میری بہنیں اور میرے بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں وہ اس وزیفے کو لازمی کریں رجب کے دوسرے جمعہ کے دن آپ نے اس وزیفے کو کرنا ہے اگر آپ کے تمنایں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اللہ کے فضل سے آپ کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجات کو اور تمناوں کو پورا کرنے والا ہے اسی لئے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے تمناوں کے لئے دعائیں مانگی جائیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ اور پورا یقین رکھتے ہوئے صرف دس بار اللہ تعالیٰ کا یہ خاص نام بتائے گئے طریقے پر پڑنا ہے اس عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گے بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے پیارے بھائی اور میری بہنوں یاد رہے کہ انسان کسی انسان سے تو نہ امید ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے کبھی بھی کسی کو نہ امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے اگر آپ نہ امید ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور ذات باقی نہیں بچتی کہ جسے آپ امید رکھ سکیں اور یاد رہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا تو آپ نے پوری ایکین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے جمعہ کے دن آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے البتہ اثر کے بعد کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے پیارے بھائی اور میری بہنوں آج کا وظیفہ اللہ پاک کے جس اسم مبارک کا ہے وہ اسم مبارک ہے یا فتح ہو بہت ہی پیارا نام ہے یہ نام آپ کے نصیب کو بدل سکتا ہے آپ کے نصیب کو کھول سکتا ہے بس معاملہ یقین کا ہے اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ اس نام کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کی برکات خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دس مرتبہ استقفار پڑھنا ہے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر صرف استقفر اللہ استقفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دس مرتبہ استقفار پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ یا فتح ہو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے دس مرتبہ استقفار پڑھنا ہے اور ایک بات یاد رہی کہ جیسے آپ نے شروع اور آخر استقفار پڑھنا ہے ایسے ہی آپ نے شروع اور آخر درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے یقین جانئے اگر آپ اس طریقے پر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی ذات سے دعا مانگتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے جو بھی سوال اللہ سے کریں گے آپ کے سوال کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا آپ کی مراد کو آپ کی تمناہ کو اللہ پاک پورا فرمائے گا جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ مقصد اللہ کے فضل سے پورا ہوگا جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ ہے رجب کے مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور اس جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اگر آپ رجب کے دوسرے جمعہ کو یہ وظیفہ نہ کر سکیں کسی وجہ سے آپ سے وظیفہ رہ جائے تو آپ آئندہ کسی بھی جمعہ کے دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور اللہ کی ذات سے دعا مانگ سکتے ہیں پیارے بھائیوں یاد رہے کہ اللہ کی ذات سے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہاں البتہ وظائف جو خاص دنوں میں بتائے جاتے ہیں ان کو ان دنوں میں کرنے کی برقات ہوتی ہیں کیونکہ اکابرین نے ان کو آزمایا ہوا ہوتا ہے اور جیسا قابرین وظائف کو آزماتے ہیں ویسے ہی وہ پیش کرتے ہیں اسی لئے ان کو بتلائے گئے طریقے پر ہی کرنا بہتر ہوتا ہے یاد رہے کہ اللہ کی ذات تو اپنے بندے کو عطا کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بندوں کے پاس ہی وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے مانگیں یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کی کچھ اوقات ہیں جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں اگر ہم ان اوقات میں دعا مانگیں گے تو وہ جلد قبول ہوگی اسی لئے چاہیے کہ قبولیت کہ ان اوقات میں اللہ سے مانگے جائے انہی اوقات میں سے ایک وقت جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد کا بھی ہے اسی لئے عرض کیا گیا تھا کہ اس وظیفے کو اثر کی نماز کے بعد کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس وقت میں قبولیت کے بارے میں احدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا روایات ہیں یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن ایک بار پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وقت وظیفے کے لئے مقصود نہیں ہے اگر آپ اس وقت میں وظیفہ نہیں کر سکتے تو آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت وظیفے کو کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ جمعہ کے دن جمرات کی مغرب کے نماز سے جمعہ کی مغرب کے نماز تک کا ہے اس کے درمیان کسی بھی وقت آپ وظیفہ کر سکتے ہیں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں جمعہ کے دن میں قبولیت کے گھڑیاں کون سی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ گھڑیاں قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں اور ان اوقات میں اللہ کے بندوں کی جانب سے خاص التفات فرماتا ہے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعیت فرما دیتا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساتھ مختصر سی ہے بارے وایت بخاری شریف اسی حوالے سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک درمیانی وقت ہے بارے وایت مسلم اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرورتہ فرما دیتا ہے اور وہ گھڑی اثر کے بعد ہوتی ہے بارے وایت مسند احمد مسکورہ حدیث شریف اور دیگر حدیث کے روشنے میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے مطالق علیمہ نے دو وقتوں کی تحریر کی ہے ایک دونوں کتبوں کے درمیان کا وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتے ہیں اور اور دوسرا گروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے گروب آفتاب سے پہلے کا وقت اثر کے بعد ہی کا وقت ہوتا ہے اسی لئے کوشش یہ کریں کہ آپ اثر سے مغرب کے درمیان اس عمل کو کر لیں چاری بہنوں اور میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ قبولیت کے ان گھڑیوں کو تلاش کریں ان کو ڈھونڈیں اور ان گھڑیوں میں دعاوں کا خصوصی احتمام کریں قربان چائیں پیاری آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پڑے شکوت کے لئے کہ اپنے امت کے آسانی کے لئے یہاں تک بتا دیا گے کہ ان گھڑیوں میں دعا کرو گے تو قبولیت کے زیادہ قریب ہے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کے ذات سے تب تک مانگتے رہیں جب تک ہماری دعا قبول نہ ہو جائے وہ صحابی کا قصہ مشہور ہے کہ جب گھر آئے تو پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے بیوی نے کہا کچھ رہی ہیں تو وضو کر کے مسجد چلے گئے دو رکعت صراط الحاجت پڑی اور دعا مانگی واپس آئے پھر پوچھا کچھ بندوبست ہوا تو کہا نہیں پھر سے وضو کیا اور مسجد چلے گئے نماز پڑے اللہ سے دعا مانگی یہی عمل تین چار بار کیا اور تیسری یا چہتے بار گھر کی چکی خود بخود چل پڑی تھی اور اس سے آٹا نکلنے لگا گھر کے سارے برطناٹے سے بھر گئے تو اسے کہتے ہیں اللہ کے ذات پر یقین اور بھروسہ لہٰذا آپ نے بھی اللہ کے ذات پر پوری یقین کے ساتھ یہ وزیبہ کرنا ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے مرادیں اور تمنایں پوری ہوں گی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کیلئے سے شیئر بھی کریں اپنا بہت سای خیال رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں اللہ حافظ